یہ کنیکشن ایسے ہوں گے کہ یہ سب جو سارے سیٹ ہیں ان کی دو دو وائر جو ہوں گی آپ نے ایسے سیدھی کر لینی ہے اور کوئی بھی سیٹ جو بھی ہو آپ نے اس کا یہ پہلا جو ہے نا پہلی وائر وہ پکڑ لینی ہے اور یہ چھوٹا جو چھوٹی کوئر ہے اس کی وائر جو ہے وہ جو اگلا سیٹ ہوگا اس کی چھوٹی سے آپ نے اس طرح سے جوڑ کے بند کر دینی ہے یہ میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ اس کے بعد جو اسی سیٹ کا جس سے آپ نے نیکس سیٹ سے چھوٹی تار جوڑی اس کا جو بڑی کوئل کا جو دوسری وائر بچی ہوگی نیکس سیٹ جو ہوگا اس کے ساتھ آپ نے جوڑ دینی ہے بڑے کو بڑے کے ساتھ جوڑنا ہے چھوٹے کو چھوٹے کے ساتھ اور اس کو ہم نے پھر بند کر دینا اس کے بعد یہ اس کے بعد آ گیا یہ جو تیسرا سیٹ ہے اس کی یہ چھوٹی کوئل ہے اس کی ایک تار بچی ہوئی ہے اس کو ہم نے جو لاسٹ سیٹ ہوگا اس کی چھوٹی سے جوڑ دینا ہے یہ بھی بند ہو جائے گا یہ لاسٹ میں دو جو تاریں یہ بچ جائیں گی مطلب کہ ایک سیٹ کا آپ نے بڑا بڑی کوئل کا تار کو پکڑنا ہے چھوٹی کو چھوٹی کے ساتھ جوڑنا ہے بڑی کو بڑی کے ساتھ اور پھر چھوٹی کو چھوٹی کے ساتھ یہ دونوں جو سیٹ اینڈ میں بچیں گے اس کی جو بڑی کوئل ہوں گی ان کی تار بچ جائے گی یہ باہر والے رننگ کی ہو گئے کنیکشنز اور اب ہم یہ اندر والے کے کریں گے سٹارڈنگ کی ٹھیک ہے یہ پہلا سیرا ہو گیا اور یہ ہو گیا دوسرا آپ نے دوسرا سیرا جو ہے نا اس کا دوسری تار ہے اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے اور اس کے سامنے والا سیٹ دیکھنا ہے کہ کون سے اندر یہ والا ہے اس کے سامنے دوسری باہر کے اس کا جو پہلا سیرا ہے نا یہ پہلی تار جو ہو گی یہ ہم نے یہاں پہ اس طرح اسے روک دینا ہے یہ باہر آ جائے گے کرنٹ کی طرف اور یہ جو اسی کا دوسرا جو چھوٹا ہے نا چھوٹی کوئل کی تار ہے جو اس کو ہم نے نیکسٹ کی جو چھوٹی ہے اس سے ہم نے بند کر دینا ہے یہ بند ہو جائے گا جیس طرح سے یہ ہوئے بند اسی طرح سے اور اس کے بعد یہ بڑی تار اسی سیٹ کی اور اس کو اگلی اگلا جو سیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم نے اس طرح سے جوڑ کے اسے بند نہیں کرنا یہ ہماری سپیڈ ہو جائے گی یہ باہر آ جائے گی تھا اور پھر اسی سیٹ کا جو چھوٹا یہ بھی ہم نے اسے جوڑ دینا ہے اسے بھی بند نہیں کرنا یہ بھی باہر آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو بڑا بچ گیا یہ اور یہ جو پہلا سیر ہے باہر رننگ والا اس کو ہم اس طرح سے آپس میں جوڑیں گے اور یہ ہماری پہلی سپیڈ ہو جائے گی مین جو سب سے زیادہ سپیڈ ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ دو کپیسٹر والی وائر ہو گئی اور یہ مین سپیڈ ہو گئی یہ دوسری اور یہ تیسری اور یہ پہلا جو ہم بند کریں گے چھوٹا چھوٹے کے ساتھ یہ ہم نے بند کر دینا ہے جس طرح سے یہ سلیف لگا کے ہم نے بند کیا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اور ایک اور تار ہے یہ والی یہ دونوں ہو جائیں گی کپیسٹر کی ٹھیک ہے اور یہ ایک ہم نے یہ بند کر دیا پہلا چھوٹا چھوٹے کے ساتھ اور یہ بڑا بڑے کے ساتھ یہ ہماری ایک سپیڈ ہو گئی اور یہ اس کے بعد چھوٹا چھوٹے کے ساتھ یہ دوسری سپیڈ اور یہ اندر والا اور باہر والا جو بچیں گے لاسٹ میں ان دونوں کو جوڑ کے یہ باہر ہم باہر نکال لیں گے اور یہ ہو جائے گی ہماری مین سپیڈ مطلب کہ جہاں پہ سب سے زیادہ تیز چلے گا یہ دونوں ہو جائیں گی کپیسٹر کی اور یہ کپیسٹر کی باہر والی جو ہوگی نا رننگ کی یہ کپیسٹر کی مین تار ہو جائے گی جہاں پہ ہم اسے کرنٹ دیں گے اب یہاں پہ سلیب بغیرہ لگا کے داگا اور داگے سے اس کو باندھنے کے بعد میں آپ کو اس کا پھر باقی کا ریزلٹ دکھاتا ہوں